آئی جی صاحب نے لاسٹ ایٹ اف ایرنگ پہ کورٹ سے دس سے چودہ دن کا ٹائم مانگا تھا اور یہ پرامس کیا تھا اور یہ پہلی بار عدالت میں آئی جی پنجاب کی طرف سے پرامس کیا گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی ریال ٹائم انفرمیشن ریال ٹائم انفرمیشن جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں پہلے اس عدالت میں جو کاروائی شروع ہوئی اس پہ کہا گیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے نہ ہمارے پاس ہے اور اس گردان کو بار بار جو ہے وہ رپیٹ کیا گیا بعد ازا آپ نے تمام عدالتی کاروائی مختلف ڈیٹس اف ایرنگ کی عدالت کے سامنے وہ کورٹ کی اور دیکھا کہ مسلسل جو ہے وہ ہیلے بہانے ہی جو ہے وہ جاری رہے تا وقت کے لاسٹ ڈیٹ اف ایرنگ پہ عمران ریاض خان کے والد کو ایک انتہائی اہم کال موصول ہوئی جس کے بعد ہم نے عدالت میں استعداد کی کہ جی ہمیں اس کی ویریفیکیشن فوری کرنے دی جائے فوری اور یہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ ہماری اس کال کی تحقیق تفتیش اور تصدیق جو ہے وہ کریں اور اس کے اس معاملے کی فوری طور پر جو ہے وہ چھانبین کریں چونکہ وہ جو اس کے والد صاحب کو عمران کے والد صاحب کو کال موصول ہوئی انتہائی موصلہ افضاق قسم کی اس کی تفصیلات تھی جس کے بعد عدالت نے آئی جی صاحب کو حکم دیا کہ آپ فوری طور پر اسی دن سیم ڈے میں ہمارے صاحب یعنی کہ وکلا کے ساتھ اور عمران کے والد کے ساتھ بیٹھیں اور اس سارے معاملے کو اس کی ڈیٹیل کو ویریفائی کریں اس کی تصدیق کریں اور آئی جی صاحب نے اپنی طرف سے عدالت میں یہ کہا کہ ریل ٹائم انفرمیشن ان کو موصول ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر واضح طور پر اب ان کے پاس ایسے شواہد اور اطلاعات ہیں جس کی بنیاد پر فوری طور پر عمران کی ریکووری جو ہے وہ انشور ہو سکے گی تو اس سپرٹ میں عدالت نے پھر یہی آرڈر پاس کیا کہ ایک تو آپ کو چودہ دن کا ٹائم نہیں دیا جائے گا اور فل فور آپ جو ہے وہ جو کال موصول ہوئی ہے اس کی تصدیق جو ہے اور تحقیق اور تفتیج کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس معاملے کی چاند بین کریں تو عدالت کے آرڈر کی پیر بھی کرتے ہوئے میں عمران ریاض کے والد کے ساتھ اور جو شازم مسعود صاحب ہیں میرے پارٹنر ہم عدالت یہ آئی جی صاحب کے پاس گئے جوائنٹ ورکنگ گروپ کی بڑی تفصیلا میٹنگ ہوئی اور اس دن جو وہ کال اہم ترین موصول ہوئی اس کی تمام تصدیق ہو چکی ہے اس کی تصدیق ہو چکی ہے جس کے بعد ہماری انڈسٹینڈنگ وہ یہی تھی کہ عمران ریاض کو یہ جو پولیس ہے یا کسی بھی ادارہ ہے وہ اس کو فوری طور پر بازیاب کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ مکمل طور پر مکمل طور پر ہماری انڈسٹینڈنگ یہی ڈیویلپڈ ہے ان معاملات کے بعد کہ وہ کسی بھی صورت کسی بھی لمحے جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا اور اسی لیے آج جب عدالت نے آئی جی صاحب سے پوچھا کہ بتائیں پروگرس کیا ہے تو انہوں نے یہی چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ آئی جی صاحب نے آج عدالت اسامنے بیان کی ہیں کہ ہم نے بالکل جوائنٹ ورکنگ گروپ کی ملقات کی ہے جس میں عمران کے والد اور وکلہ آئے تھے جس میں ہم نے تمام معاملات کی جو پوزیٹیو ڈیویلپنٹس ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا ہے جس پہ عدالت نے میرے سے سوال پوچھا اور میں نے واضح طور پر عدالت میں یہی جواب دیا کہ ہماری جو 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 بھی ہیں اس کے مطابق ہماری سمجھ بوجھ تو یہ تھی کہ اب تک عمران ریاض کو اپنے گھر آ جانا چاہیے تھا عمران ریاض کو اپنے گھر آ جانا چاہیے تھا یا پولس کو یا جو مطلقہ ادارے ہیں ان کو عمران ریاض کو لازمی طور پر بازیاب کروا لینا چاہیے تھا تو اس کے بعد پھر آئی جی صاحب نے عدالت میں یہی جو چیزیں نشاندی کی ہیں کہ یہ کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں دیکھیں میری توقع تو میں نے واضح طور پر بتا دیا ہے میں نے آپ کو واضح طور پر اپنی توقع بتا دیا ہے کہ یہ عمران ریاض کو اب آج اپنے گھر جو ہے وہ آ جانا چاہیے تھا میری تو توقع یہ ہے اور میری تو توقع یہ بھی تھی کہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا اور پھر چلا گیا تو اس کو کسی کو رکھنا نہیں چاہیے تھا اور اغواہ کاروں کو جو ہے وہ اتنی دیر جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کام اس کی فیملی ہے اس کے پیرنٹس ہیں بہت سے لوگ جو ہیں ہزاروں چیزوں پر سوالات جوابات کرتے ہیں اور اس معاملے کو یہاں تک نہیں لانا چاہیے تھا لیکن باوجود اس کے جہاں پہ ہم ہیں میں آج بھی جو ہے وہ اسی امید سے اور اچھی امید سے اور جو بھی آپ کے سامنے جب آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں تمام میڈیا کے دوست آپ کے سامنے جو بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے صرف عدالتی کاروائی جو آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہو جاتی ہے اور آپ تو خود کور کرتے ہیں اس کے پیچھے جتنی کوئی دنوں کی یا ہفتوں کی ورکنگ جو ہے وہ ہوتی ہے اور حساسیت کو اور معاملہ فہمی کو اور معاملہ فہمی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ صرف عمران ریاض کے انٹرسٹ میں اپنے اوپر بھی تنقید کرا کے اور بے وجہ اور بلا فضول بے فضول قسم کی جو ہے جو کسی شخص کے پاس کوئی مصدقہ کوئی نہ اطلاع ہے نہ شواہد ہے بہت باوجود عمران ریاض کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ تکلیف سینہ پڑتی ہیں اور بہت سی معاملہ فہمی دکھانی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی کرے اس سے تندرستی سلامتی کرے اور خیریہ سے اپنے گھارہ ہے تو میری بھائی انڈرسٹیننگ یہی ہے کہ اس معاملے کو ایس سون ایس پاسیبل رادر رائٹ وے جو ہے وہ ریزولو ہونا چاہیے اب ہم اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں تو اب آپ نے جو دیکھا کہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے اقدامات کی ہیں اس پہ عدالت نے اب شکریہ بھی ادا کر دیا جبکہ ہمارے پاس عمران ریاض ابھی پہنچا نہیں ہے تو ہمیں یہ تمام جو اس وقت دیمینرز ہیں جو آپٹیکس ہیں جو اس وقت سپیرٹ آف دا پروسیڈنگ ہے اور دا سپیرٹ آف دا سیچوئیشن ہے اور جو ریسنٹ ڈیویلپنٹس ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی میں آپ کے سمنا یہ بات کر رہا ہوں یہ کوئی ہوایی باتیں میں بلکل یہاں پہ نہیں کرتا بلکل میری امید یہی ہے کہ جلد از جلد رادر فل فور اس معاملے کو حل ہونا چاہیے اگواہ برائے توان جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ توان اب مجھے بتائیں توان صرف مالی صورت میں ہی نہیں ہوتا توان جو ہے اس کی ادائیگی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس طرح جو ہے وہ اب آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض ایک صحافی ہے اور صحافی یا اپنی خبر دیتا ہے یا اپنا اپینین بناتا ہے تو اگر خبر دینا اور اپنی جو رائے نہ دینا کی ہوئی کو ہی آپ جو ہے وہ توان کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران ریاض کے معاملے میں سنیں عمران ریاض پر عمران ریاض کے اوپر وہ صحافی ہے اس نے اور اس کے والدین نے اور سارے خاندان نے بڑی تکلیف کھاٹ لیا ہے ایسے سوالات سے عمران ریاض کی خاطر صحافت کی خاطر جو ہے نا عمران ریاض کی خاطر اس پر اور اس کی فاملی پر اور اس کے اپنے اپنے باقی صحافیوں پر اپنے سب پر جو ہے نا وہ رحم کریں رحم کریں کہ جب اس طرح عمران ریاض کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جس شخص نے جس شخص نے یہاں تک جو ہے وہ قربانی دے دی ہے اب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کو کیا اپنی بونا فائیڈیز یا اپنی جو ایک اصول پسندی ہے اس کے لیے کیا قربانی ہے آپ صافیوں سے